موسیقی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی کیا حال چالیں سب ٹھیک ٹھیک ہیں خیر خرید کیسے ہیں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے یونیک کچن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں لوکی اور چنے کی دال لوکی اور چنے کی دال بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوکی لیے میں نے 300 گرام اور اس کے ساتھ یہ پیازے میرے پاس میڈیم سائز کی اس کو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے اس کے ساتھ میرے پاس دو ادر ٹاماتر اس کے ساتھ میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے اس کے ساتھ یہ پونہ کپ میرے پاس ہے کوکنگ آئیل کا ہے آج کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور اس کے ساتھ یہ چار ادر گرین چلیاں ہیں ان کو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے یہ جی گرم مسالہ ایک ٹی سپون اور اس کے ساتھ ایک ٹی بل سپون ریڈ چیری پاورڈر ہے ہاپ ایک ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے اور ہاپ ٹی سپون میرے پاس حلدی ہے ایک ٹی بل سپون میرے پاس یہ نرگارلی کا پیسٹ ہے اجرک لیسن کا پیسٹ اور یہ چنے کی دال ہے ان کو میں نے چولے پر عبالنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پین میں ہوجھ ڈال دیں گے چولے چلازے میں پین کو چولے پر رکھ دیا تھا اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے پیاز یہ دیکھیں پیاز میں نے ایک تلدی ہے پیاز کو ہلکا سا فرائی کریں گے جب اس کا کلٹ تھوڑا چین ہو جائے گا تو پھر اس میں ڈال دیں گے جنگر کارلک پیس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پیاز ہماری جو ہے وہ فرائی ہو گئے اس سے زرہ ہم اس کو فرائی نہیں کریں گے اب اس میں جنگر کارلی کا پیسٹ اٹ کر جاتے ہیں اس کو بھی ہلکا سا فرائی کریں گے تاکہ اس کا کچھا پند چرائے تو پھر اس میں ٹماٹر اٹ کر دیں گے یہ یہ دیکھیں پیاز اور عدرک لسل کا پیسٹ ہمارا فرائی ہو گئے ہیں اب اس میں یہ ٹماٹر اٹ جو دو عدد میں نے لیے تھے میڈیم سائز کے ان کو میں نے چھلکا کر کے کاٹ لیا تھا یہ اٹ کر دیتے ہیں ساتھ ہی یہ جو گرین چلی ہیں یہ اٹ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ جنگر اوہ سوری ریڈ چلی پاودر حلدی اور نمک یہ اٹ کر دیتے ہیں سارے مسالے ایک ساتھ ہی فرائی کریں گے اس طرح ملچیں اور حلدی نمک اگرہ وہ جلتا نہیں ہے اور مسالے جو ہیں اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں اتنے میں ٹماٹر بھی صافت ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ یہ دیکھیں مسالیں ہمارے بہت اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گے یہ لوکی لوکی کا میں نے تھوڑا سا بوائل کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ میں گروسری کٹھی پندرہ جنتی کر لیتی ہوں تو سبزیاں در زیرہ دل فریج میں وہ ٹھیک نہیں رہتی ہیں اس لئے اس کو میں نے ہلکا سا بوائل چل گیا تھا آپ کو فریش ملے تو وہی یوز کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں لوکی کو میں نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے اب اس میں یہ دالا چنی کی جو میں نے بوائل کی ہوئی ہے یہ ایڈ کر دیتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑی در اس کو پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں لوکی اور چنی کی دالیں ہماری فرائی ہو چوتی ہیں دان وibt لم pots were van سفر کا بالکبز انکلیں پانی نیتے ویدی تکvicلیں اور کیس Madrid ص استعمال کرو ڈیو ظب کھانا سروت کریں تو اگر سند ammunition بسم اللہ الرحمہ 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 رحیمر jo imperative ہ دال کو مہ تو آچام کرو جٹ پڑی تیار ہو گئی ایک اور نئی ٹریک مل گئی میں تو لوکی مجبوری میں بوائل کی تھی کہ یہ خراب نہ ہو جائے لیکن اس کا ایک پیدا یہ ہوا یہ جٹ پڑی بن گئی درمی کا موسم ہے زیادہ رچولے کے پاس کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا دال کو بوائل کر لیں لوکی کو بوائل کر لیں اور جٹ پڑ سے بنا لیں بہت ایزی رسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یہ دیکھئے دال قدو مارا ماشاء اللہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزے کہ یہ میں نے اوپر دنیا سپرنگل کر دیا ہے آپ ہی میری رسپی کو روٹ رائے کیجئے گا بلکل دیسی سٹائل کے کھانے میں آپ کے لئے لے کر آتی ہوں مزے مزے کے بلکل دیسی سٹائل میں گھر کی انگریڈین سے کم رائے اور دیسی سٹائل کے آپ ہی روٹ رائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت بولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں